بلاول بھٹو کا نواز شریف کو مناظرے کا پھر چیلنج وزیراعظم کے امیدوار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آٹھ فروری سے پہلے کسی بھی وقت کہیں بھی مجھ سے بحث کر لیں اپنے ایکس اکاؤنٹ میں لکھا عالمی صدا پر صدارتی اور وزارت عظمہ کے امیدوار ٹیلیویزن پر ہونے والے مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں جو ووٹرز کو ان کے منصوبوں کے بارے میں اہم تفصیلات پر اہم کرتے ہیں ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹر کے لیے یہ شفافیت بہت ضروری ہے پاکستان کے جسم پر کلھڑا مارا گیا ملک کا کیا حال کر دیا نہ بجلی ہے نہ گیس ہے تبدیلی کی وجہ سے روٹی اور بجلی مہنگی ہو گئی نباز شریف نے گھر گھر گیس پہنچانے کی بات کر دی عوامی اجتماع سے بادہ کیا نون لیگ آئے گی مہنگائی کو مٹائے گی حکومت ختم نہ کی جاتی تو کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا بورے والا سے موٹروے گزرنے کا وعدہ ائرپورٹ بنانے کا بین دیا مخالف جماعتیں پنجاب میں آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں جہاں سے آئے ہیں وہاں اسکولوں میں جانور بندے ہوئے ہیں مریم نواز کے ایک بار پھر بلاول پر لفظی وار کہا مخالفین کو جلسے کرنے میں مشکل پیش آتی ہے ہر جگہ انہیں نواز شریف کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں نواز شریف کے کام گنمانا شروع کروں تو اگلے دن شام ہو جائے گی تکلیفوں میں گھر عوام نواز شریف کو آوازیں دے رہے ہیں دوہری شہریت کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑا حیدر عباس رزوی کی بول کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو رہا 2018 میں ہمارا منڈیٹ شینا گیا نون لیگ سے اتحاد ہمارے لیے بہتر ہے مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی میں ترقی ہوئی 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کے پاس 22000 ارب روپے کا بجر تھا مگر کام کوئی نہیں ہوا ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کو میجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اختیارات الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 133 کے تحت دیئے گئے انتخابی نتائج کے اعلان تک حاصل رہیں گے افسران خلاف زابطہ کسی بھی عمل کا فوری نوٹس لینے کے مجاز ہوں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے